مسئلہ کہ اہل سنت و جماعت یعنی اس نام کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک رکھ کے زندہ رہنا اور پھر اس کی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرنا یہی پیغام حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں دیا آپ کی کشف المحجوب کے اندر اہل سنت کے طریقے کا ذکر ہے اہل سنت کے عقیدوں کا ذکر ہے اہل سنت کے نظام کا ذکر ہے اور اسی ٹائٹل کے تحت انہوں نے زندگی بسر کی یعنی انہوں نے جو ایک کچھ لوگ کہتے ہیں سارے ہی صحیح ہیں اور پنجابی میں کہتے ہیں جت ہے کوئی لگا لگا راند تو یہ منشور داتا صاحب کا نہیں تھا داتا صاحب نے اہل سنت کے عقیدے کو بیان کیا اور جو اہل سنت سے آگے پیچھے لوگ تھے ان کو اہل سنت کے نظریے کی طرح متوجہ کیا اور جس ہندو اور جس سکھ کو کلمہ پڑھایا اس کو کلمہ پڑھاتے ہوئے ہی اقیدہ اہل سنت اتا فرما دیا آج اس اقیدے کے وارث ہم ہیں اور اس وقت غلبہ اسلام اسی اقیدے کی بنیاد پر ہو سکتا ہے یہ پاور ہے جس وقت اقیدے میں کمزوری آتی ہے پھر انسان بھیڑ بکریوں کی طرح بن جاتا اور اگر اقیدے میں پاور ہو تو پھر ایٹم بم سے بھی زیادہ زبردست ہوتا ہے اہل سنت و جماعت کے نظریے کی پختگی کے لیے کہ جس سے غلبہ اسلام ہو انیس فروری کو منار پاکستان پر ہم اہل سنت کو اکٹھا کر کے جو خالص اہل سنت ہے ان کے نظریات کو نئے سرے سے ہم اجاگر کرنا چاہتے ہیں چونکہ کچھ لوگ روافظ کی طرف میں اعلان رکھنے لگے کچھ خوارج کی طرف میں اعلان رکھنے لگے ہم اس اقیدے کی ازان دینا چاہتے ہیں کہ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے موسیقی